ناظرین ڈراما سیریل فاسق کے آج کے اپیسوڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ امیر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں نے شادی ایک ایسی لڑکی سے کرنی ہے جو دیندار ہو نمازی اور پرہیزگار ہو تاکہ ہم آنے والے اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے والدین ثابت ہو سکیں جس پر اس کے ماں اس کی طرف حیرہ سے دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کتنے چینج ہو گیا ہے دوسری طرف انیکہ بیزار ہو چکی ہے متاہر سے کیونکہ متاہر اب زیادہ تو جو فاطمہ اور اپنے بچے پر دیتا ہے جس پر انیکہ کہتی ہے کہ تم اٹی جلدی مجھ سے بیزار ہو گئے ہو اب آپ سکوا میرے سے بات کرنے کو دل نہیں لگتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو بویا وہی کٹا جائے گا ظاہر ہے متاہر نے فاطمہ کو بھی ٹائم دینا ہے اور اپنے بچے کو بھی تو ایک انسان ایک وقت میں کتنا ٹائم کسی کو دے سکتا ہے انیکہ کہتی ہے کہ متاہر ہر وقت میرے پاس بیٹا رہے جو کہ ناممکن ہے جس پر انیکہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے دوسری طرف سائمہ جو کہ ہر وقت اس ٹو میں رہتی ہے کوئی 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 موقع ملے اور فاطمہ کو زلیل کیا جا سکے وہ فاطمہ سے پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا کیا کہا کہ انیکہ گھر چھوڑ کے چلے گی جس پر فاطمہ کہتی ہے پھوپو میں نے ایسا کیا کہا دیا اس کو خود ہی چلی گئی ہے اب اسی سے پوچھو کہ اس کو کیا ہوا ہے دوسری طرف کہان ایک نیا رخ لے رہی ہے متاہر جو کہ پہلے دو بیویوں کا شوہر ہے اب وہ تیسری بیوی کا بھی شوہر بننے جا رہا ہے سویرہ جو کہ اس کی امڈی ہے اس کی کمپنی کی مالک ہے وہ بھی اس کی طرف اپنی پسندگی کا اظہار کر دیتی ہے اور کہتی ہے متاہر آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے تو لا محالہ متاہر کبھی نہیں یہ کہے گا کہ ایک سونے کی چڑیہ کو ہاں سے جانے دے گا اور وہ اس سے شادی لازمی کرے گا لیکن جب سویرہ کو یہ پتا چلے گا کہ متاہر تو پہلی دو بیویوں کا شوہر ہے تو دیکھیں اب پھر متاہر کے ساتھ کیا ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دیکھتے رہیں چینل اختر انفرمیشن